سر سر جواب کے بعد سکل کے چوش ہماری سر وہ چیار بار اٹھ کے بولے وہ چیار بار اٹھ کے بولے دوسرے کے لیے آپ چیار بار اٹھ کے بولے بھائی بھی ایک بات بولے سر آدمی عدیف جی میں آپ کو موقع بہر برلد سمجھ جاتا ہوں آپ کی پارٹی نہیں دے گی تو میں موقع بہر برلد سمجھ جاتا ہوں آپ نے مجھے ایک احتحاصی کا بدحق پر بولنے کا موقع جو دیا ہے آج دکش مہدی جی میں جمہو کشمی راجیہ ستت جمہو لوگ سوا کا جن پردینی دی ہوں اور میں بھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں ماننے پردھان منتری شریع نریندر موڈی جی کا اور آدھرنیوں گرہ منتری یمی شاہ جی کا جنہوں نے جمہو کشمی کے پنر گھٹن کا بدحق اور پرستاب لائیا ہے عدیف جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کروڑوں دیش وقت لوگوں کا سپنا تھا جو آج پورا ہو رہے جا رہا ہے تین سو ستر ہو چاہے پینتیس اے ہو یہ ایک کلنک تھا یہ نہرو نے ہم جمہو کشمی کے لوگوں پر تھوپا تھا عدیف جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمی کے مہراجہ حری سنگھ جی نے ستائیس اکتوبر انسو سنتالیس کو جمہو کشمی کا پورن ملے بھارت کے ساتھ کیا تھا تب راجہ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی پورا ملے ہو چکا تھا تو یہ تین سو ستر اس کے بعد کہاں سے آئی یہ کس نے لائی یہ کس کے کہنے پر لائی گئی تو یہ کانگرس بتائے کہ یہ کیوں لائی گئی اور جمہو کشمی کے لوگوں پر کیوں اس کو تھوپا گیا عدق جمہو دے جوہلان مہرو نے شیخ عبداللہ کے کہنے پر تین سو ستر مانے صدق جی جس کو جانا ہے صدر میں جگل جی بول رہا ہے ان کو بولنے دیجئے مانے صدق جی آج جگل جی عدق جمہو دے یہاں میرے سے پہلے جو وقتہ کانگرس کے ابنیس تباری جی بول رہے تھے وہ جوہلان مہرو جی کا بڑا گنگان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جمہو کشمی کو جوڑنے کا کام جو ہے وہ جوہلان مہرو نے کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہو کشمی کو جوڑا ہے میں جے کہتا ہوں کہ جوہلان مہرو نے جمہو کشمی کو توڑا ہے یہ جو یہ جو آج پاک آکو پھائی کشمی ہے یہ جواللہ نہرو کی دین ہے یہ جو کلنک ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہے یہ جواللہ نہرو کی دین ہے آج جہاں اپوزیشن کے ستن کے لیڈر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پی اوک کے کیا ہوگا پی اوکے ہمیں لینا ہے یہ ہمارا دن نیچے ہے لیکن پی اوکے دیا کس نے تھا کبھی اس کو بھی جات کریے گا اور پھر جواللہ نہرو اور کانگرس کو جات کرنا مہدے ادرس مہدے جواللہ نہرو نے شیخ عبداللہ کے کہنے پر تین سو ستر کو جمع کشمیر پر دھوپا اور بعد میں پینتی سے ایک کو بھی دھوپا ادرس مہدے جی یو تین سو ستر سمجان میں جوڑی گئی تب بھی سردار بھلا بھائی پٹیل بیم را بھام بیرکر اور شمہ پرشاہ مخورجی نے اس کا بھی روز کیا تھا لیکن سوابت کی راز نفتی کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جواللہ نہرو نے پھر بھی اس کو جڑھوایا تھا ادرس مہدے جی آکر تین سو ستر نے جمع کشمیر کو دیا کیا آج تک جمع کشمیر کو تین سو ستر نے دیا کیا ادرس مہدے تین سو ستر نے بھارل کے ساتھ دوریاں بڑھانے کا کام کیا ہے نہ بیجنس کو بڑھنے دیا اور بے روزگاری بڑھی برشاہ چار بڑھا اور ہم تک باز بڑھا یہی تین سو ستر نے دیا اور تین سو ستر نے جمع کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا اگر بات کریں آج جمہوں کشمیر ایک ایسا راج ہے یہاں کوئی کارکھانہ لگانے کو تیار نہیں ہے جمہوں کشمیر کا جمعہ روزگار کے لیے دوسرے پردیشوں میں جاتا ہے مادہ وہنم کو بھی کوئی روزگار نہیں ملتا اور اس کا کارن ایک ہی ہے کہ کوئی بڑا کارکھانہ جمہوں کشمیر میں لگانے کو تیار نہیں کارن بہاں جمین ہی نہیں کھرید سکتا قرائے جی جمین پر کب تک کوئی کارکھانہ چلائے گا اور کیوں چلائے گا آخر یہ وچار کرنے جو یہ بات ہے مہدے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں آجوشمان بھارت آدنے نریندر بھائی مہدی جی کی دین ہے اور گریپوں کو اس کا بہت بڑا لاب ملتا ہے لیکن جمہوں کشمیر کے لوگ اس آجوشمان بھارت سنکیر سے بھی بنچ رہ جاتے ہیں انہیں دوسرے پردیشن میں اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے کارن یہی ہے کہ وہاں کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے اور کوئی بڑا اسپتال کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جو شوٹے موٹے اسپتال وہاں پر ہمارے ہیں بھی تو کوئی وہاں ڈکٹر جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ کوئی کارکھانہ لگانے کے لیے تیار ہے نہ کوئی اسپتال کھولنے کے لیے تیار ہے اور لگائے گا بھی کیوں کیونکہ ان کے بچے کالیز میں پڑ نہیں سکتے ان کو وہاں پر پڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنا گھر وہاں نہیں بنا سکتے وہاں پر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے اس لیے کوئی جمہو کشمیر میں جانے کے لیے تاجار نہیں ہے یہ ہے دفعہ تین سو ستر یہ دیا ہے تک دفعہ تین سو ستر نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور برشتہ چار چرن سیما پر برشتہ چار کو بھی لگام لگانے کے لیے کوئی خاص قانون جو ہیں وہ نہیں ہیں اب ایکش مہدی جی بڑھن بڑھنہ تو تب ہو گئی جب پچھلے دنوں بہت ہی اتحاسی اور ساکسک یہ ایک بل تھا جو نرندر بھائی مہدی جی کی سرکار نے لیا اور یہ تھا سامانی برک کے لیے سامانی برک کے گریبوں کے لیے دس پرستہ اریکشن کا بل یہ پارلیمنٹ میں جب پاس ہوا تو پورے دیش بر میں دیوالی منائی گئی خوشیاں منائی گئی سامانی برک کے لوگوں کو بھی انصاف ملا لیکن جمہو کے لوگ معجوز تھے جمہو کے لوگوں میں نیراشہ تھی کیوں کہ جمہو کشمیر میں یہ جو قانون تھا وہ لاغو نہیں ہو پایا قارن تین سو ستر تھی کیونکہ وہاں کا علاقہ سمیدان اور جب تک وہاں کی اسمبلی سے قانون کو پاس نہیں کرتی تب تک یہ اریکشن بل وہاں پر لاغو نہیں ہوتا اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور پینسی سے ہٹے اور جب کوئی اشاہ قانون لگے تب اسے لے لینا جب کوئی اشاہ نہ لگے تب اسے نہیں لینا من مرجی اور کوئی نیام بہن پر نہیں تھا مودے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتقباد ہے یہ بھی تین سو ستر کی ہی دین ہے اور انتقباد میں ہجاروں لوگوں کو مود کے گاڑ اتارا نردوش لوگوں کو مارا دیش کے کونے کونے کے جوان سینگو کی شہدتیں ہوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں انتوں سے جو تین سو ستر کی بقالت کرتے ہیں جب تھی تین سو ستر تب کیوں آیا انتقباد انتقبادیوں کی بھی بقالت کرتے ہو تین سو ستر کی بھی بقالت کرتے ہو یہی آپ لوگوں کا شرطر ہے پوٹا جیسے قانون کو بھی آپ لوگوں نے ٹکنے نہیں دیا تو کیسے انتقباد ختم ہوگا مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دفعہ تین سو ستر ہے اس نے جمہوں کشمیر کو پیچھنے ہوئے پردیش شمعہ لیایا اور جب ہم نیتوں سے انتے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ دفعہ تین سو ستر پہنتیز اس کو کیوں کوئی پکڑ کر رکھے ہو تو کہتے ہیں مجھے ایک بڑے برشت نے تنہا کہا کہ جمہوں کشمیر کی ایک الگ پہچان ہے تو مہدے کیا کریں گے ایسی الگ پہچان کو جو پوچھنے پر کہ جب وہ کشمیر کی بیٹی اگر دوسرے راج میں بھی ہی جاتی ہے تو اس کی پہچان ہی چلی جاتی ہے یہ ہے الگ پہچان اس کے رشتہ ہی قتم ہو جاتا ہے ماں باپ بھائی بہن وہ کوئی اس کے رشتہ نہیں رہتے اور وہ جمہوں کشمیر کی ناگر بھی نہیں رہتی اور وہ سمپیتی کا عدکار بھی نہیں رکھتی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مہدے پچھلے دنوں ہی میرے پاس دو تین بہنیں آئی انہوں نے کہا کسی کا شادی جو ہے وہ پنجاب میں اور کسی کی شادی جو دلی میں ہوئی تھی عقص مات کئی گھٹنا گھٹی درگٹنا گھٹی ان کے پتی کی ڈس ہو گئی اور جو سسرال بالوں کا محول ایسا بن گیا کہ اسے باپس جانا پڑا اب وہ دو بچوں کو لے کر جب یموں میں باپس گئی تو وہاں کا عدکار نہ وہ بوٹ آل سکتی ہے نہ وہاں کی نکری لے سکتی ہے نہ بھائی بین ماتا پتہ پتہ اس کو مکان دے سکتے ہیں ملہ یہ ہے الگ پہچان تو میرا کہنا یہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو الگ پہچان والی بات لوگ کرتے ہیں میں جہاں بار بات کروں گا کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا دربدر ہو گئے آج تک بکھلے پڑے ہیں کیا دو سا کشمیری پنڈتوں کا یہ ہی کہ بھارت مارات ماتا کی یہ کہتے تھے اور آج تک ان کے پاؤں جو ہیں وہ نہیں لگ پائیں آج آپ کتنی بھی صبحیں کشمیری پنڈتوں کو دے دیں سر لیکن اپنی جنم بھومی کوئی نہیں شورتا مہتے جب بھگوان رام نے شرلنکہ پر بجے پرافت کی تو سونے کی لنکہ کو دے کر لکشمن نے کہا کہ بھئیہ رام جی ہم یہی سونے کی لنکہ جو ہے یہاں پر ہی اپنا راج پار کرتے ہیں جہاں کے راجہ بن جاتے ہیں اور آجوتہ بھرت کو دے دیتے ہیں تو مہتے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سمیں رام جی نے کہا کہ نہیں ہماری جو جنم بھومی ہے ہم اسے نہیں شورت سکتے کیونکہ جننی جنم بھومی شا سورگاپی گریہ ستھی جننی جنم بھومی شا سورگاپی گریہ ستھی کہ جنم بھومی ہم سب سے پیاری ہے ہمیں سونے کی لنکہ نہیں چاہیے کشمیری پنڈیسوں کو آپ جو برجی دے دیں لیکن جب تک ان کا پنر واسط نہیں ہوگا ان کو چین نہیں آئے گا وہ چاہتے گا ادھیک شمودے تین سو ستر کی یارڈ میں تین ستر کی یارڈ میں جمہو کشمیر کو لوٹا جا رہا تھا دبلمنٹ کے نام پر پیسہ تو دیا جاتا تھا پر یہ پیسہ کچھ پریباروں تک ہی پہنچتا تھا لوکوں تک نہیں پہنچتا تھا گریبوں تک نہیں پہنچتا گریب گریب ہی رہا وہ اٹھ نہیں سکا اور دھارہ تین سو ستر پینتی اسکرہ کی بجے سے کشمیر راج جو ہے وہ پچھلے راجوں کی شرینی میں آ گیا مہدے میں بتانا جاتا ہوں کہ جن پردیشوں میں تین سو ستر نہیں ہے تو وہاں کیا وہ پردیش دیولپڑی ہوئے مہدے آج جن پردیشوں میں تین سو ستر نہیں ہے وہاں کار گھرنے بھی ہیں وہاں روزگار بھی ہے وہاں پر لوگ خوش ہیں بڑے بڑے ہسپتان ہیں میڈکل کالج ہیں یونپرستی ہیں لیکن جمہو کشمیر میں خوش نہیں کیونکہ وہاں کوئی جانا نہیں جاتا مہدے میں تھوڑی سی بار کر کے اپنا گرستان گرہن کروں گا ویس پاکستان کے رفوجیوں کی دردشہ جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی ان کے پاس بورڈ ڈالنے کا حق نہیں ہے وہ ستر برشوں سے جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں لیکن بورڈ نہیں ڈال سکتے اپنا مکان نہیں بنا سکتے جمہی نہیں کرے سکتی مہدے ان کا راشن کارڈ نہیں ہے ستر برشوں کے بعد بھی آج وہ راشن کارڈ نہیں بنوا پائے ہیں ان کے بچے کالج میں نہیں بڑھ سکے اور جنے کو مجبور ہے اب دیکھ مہدے جی آج یہ جو گرہ مندری ہمی شاہ جنے ہیں یہ جو جہاں پر پرستاب سنکلب اور بل آیا ہے جمہو کشمیر کی دیر سو لاکھ جنتہ جو ہے وہ خوش ہے اب دیکھ مہدے جی شامہ پرشاد مگر جی نہیں ہے دیش کی ایک تار گھنٹہ کے لیے پرانوں کی واضحی لگا دی ایک دیش میں دو پردان دو نشان دو سمجان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے مہدے جی آج وہ سمیں آیا ہے کہ عدل بحری واضح پیجی شامہ پرشاد مگر جی دیندیار اپادہ جی کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے نریندر بھائی موڈی جی کی سرکار کرنے تو میں عمی شاہ جی نے یہ حمد دکھائی اور آیت جی بل جو ہے پاس ہونے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ مہا پرشاد کو بھی شانتی ملے گی عجوش موڈے میں آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں میں زیادہ باتیں نہ کرتا ہوا اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آج ایک اتحاص رسینے والا ہے دیش کے کروڑا لوگ جو دیش وقت لوگ ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کب ہوتی نہ آئے جب نریندر بھائی موڈی دیش کے پردھان منتری بنے اور عمی شاہ جی گران منتری بنے اور دفعہ تین سو ستار پتا نہ چلے کہ کہاں گئی اور دفعہ تین سو ستار جمعورت کشمی سے ہٹ جائے گی اتنے شمد کہتے ہوئے میں آپ کا دھنوار کہتا ہوں جاہن جاوار